ہیلو دوستو کائن ماسٹر تو آپ سب جنجھ کرتے ہی رہتے ہیں آج میں کچھ خاص اس کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں جس کے ذریعے آپ اپنے ویڈیو کو اور بھی بہترین اور اچھے طرح سے ایڈٹ کر پائیں گے میں اس میں آپ کو ویک گراؤنڈ کی طرح سے رن کرتا ہے پیچھے اس کے بارے میں بتاؤں گا اور اس سے جڑی بہت ساری اسپیسیفیکیسن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم نے جیسے کہ آپ نے دیکھا کائن ماسٹر اوپن کر لیا ہے اور ایک بیگراؤنڈ سیلیکٹ کر لیا ہے تو چلیے کس طرح سے اس کو ہم پلے کریں گے یہ ایمیج ہے ایکچل میں اور یہ چلتا ہوا دکھائی دے گا تو آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں کس طرح سے یہ چلے گا تو دیکھیں ابھی میں اسے پلے کر رہا ہوں یہ چل نہیں رہا ہے اور دیکھیں ایک چھوٹی سی سٹی آپ اس میں کر دیں گے اور یہ چلتا ہوا دکھائی دینے لے گا تو دیکھیں ہم نے اس کو سلیکٹ کر لیا ہے اور اب اسے ہم چلا کر دکھائیں گے آپ کے سامنے تو آپ اس طرح سے اس کو تھوڑا جوم کر لیں گے جس طرف آپ کو اسے پلے کرنا ہو اتنا جوم کر لیں گے اور اسے اپ سائیڈ میں لاکر چھوڑ دیں گے جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں میں کس طرح سے اسے کر رہا ہوں سیم اسی طرح سے آپ کو کرنا ہے اور پھر اسے نیچے آ جائیں گے نیچے والے میں بھی آپ آ کر کے اس کو اسی طرح سے جوم کر لیں گے اور نیچے چلے آئیں گے اس کو اور جوم کر لیں گے اگر اسے آپ رائٹ میں چھوڑے ہیں تو اس کو لیفٹ میں آپ کو چھوڑنا ہوگا بس یہی دھیان رکھنا ہے اس کے لئے آپ اس طرح سے کر لیں گے اور اب چل کے دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ پلے ہوتا ہے تو دیکھیں یہ دونوں ڈاؤن سائیڈ میں ہے یہ پلے نہیں ہوگا آپ دیکھ لیجئے ایک بار پلے کر کے دیکھ لیتے ہیں چلید دیکھو جیسا کی میں نے ابھی play کیا یہ play نہیں ہو رہا ہے actually میں یہ play ہو رہا ہے بھر چلتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا یہ mistakes سب کے ساتھ ہوتی ہے میں اس کے script اس لئے نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی ہوگیا آپ ایسا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا اس لئے میں اسے script نہیں کر رہا ہوں کیونکہ problem create ہوتا ہے تو اس کو جو ہے solve کرنا پڑتا ہے سالپ کیسے کریں گے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو دیکھئے نیچے والے باکس میں ہم نے اس کو نیچے چھوڑ دیا ہے اور اوپر والے باکس میں ہم نے اس کو پھر سے جنگ کر کے لاشٹ میں لے جا کر دوسرے کورنر پہ رکھا ہے اب اسے ہم پلے کریں گے تو یہ چلتا ہوا دکھائی دے گا یہ دیکھئے آپ کے سامنے ابھی یہ کیسا اسکرین چل رہا ہے یہ جیہاں دوستو یہ وہی بیک گراؤنڈ ہے وہی میجے لیکن آپ کے سامنے یہ چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اب اس کو ہم جتنی بڑی ہماری ویڈیو ہو اتنی بار اسے ہم کاپی کر لیں گے ڈبلی کےٹ ڈبلی کےٹ کر کے جتنا منٹ کا ہمارا ویڈیو ہوگا اتنے منٹ ہم اس کو بڑھا لیں گے اور اس کے بعد میں اس کو ہم پلے کر کے چلا ہیں گے پورے ویڈیو میں یہ چلتا ہوا نظر آئے گا اور اس طرح سے جب پیچھے ویڈیو میں چار چاند لگ جاتا ہے دوستوں آئیے اس کے اور کچھ خاص ویریفکیشن کے بارے میں بتاتا ہوں جسے آپ جان کر بہت ہی آسچر چکیت ہوں گے حالانکہ بہت سے لوگوں کو یہ بات پتا ہے پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں ان بھائیوں کے لیے جنہیں نہیں پتا ہے تو کس طرح سے آپ اس میں اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں تو چلیے ابجیکٹ کے طور پر ہم نے لے لیا ہے ایک اپنا لوگو چینل کا لوگو ہے آپ کچھ بھی یہاں پر کر سکتے ہیں پھلال میں سمپل کے لیے آپ کو چینل کا لوگو لے کر دکھاتا ہوں اس کو گرین سکرین لوگو کو ہم نے اپنے جو کروما کی ہے اس کے جریعے اسے ہم اس کا بائک گراؤنڈ ریموپ کر دیا ہے اب آپ اس میں دیکھئے بہت کچھ اس میں آپ چینج کر سکتے ہیں بائک گراؤنڈ ریموپ کرنے کے بعد بھی آپ کروما کی سے بھی بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں کوئی ضرور نہیں آپ کا بائک گراؤنڈ گرین ہو ہاں فرق پڑتا ہے صرف کلر کا آپ کا بائک گراؤنڈ کسی بھی کلر میں ہو اگر ایک کلر میں ہے تو آپ اسے کروما کی سے ہنڈرڈ پرسنٹ ریموپ کر سکتے ہیں پرسک آپ کو تھوڑی بہت جانکاری ہونی چاہیے تو جیسا کی میں یہ سیٹنگ کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو اس طرح سے بھی آپ کر کے دیکھ لیجئے گا کہاں پر آپ کو زیادہ بیٹر لگ رہا ہے وہاں چھوڑنا ہوگا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کروما کی کو آن کر دیا اور چھوڑ دیا اس سے کیا ہے کچھ ہمارا بائک گراؤنڈ ریموپ ہوتا ہے کچھ نہیں ریموپ ہوتا ہے تو بولتے ہیں کروما کی ورک نہیں کرتا ہے ٹھیک سے ورک نہیں کرتا ہے اس کے لئے گرین سکرین ہونا چاہیے گرین پردہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے تمام طرح کی باتیں بتاتے رہتے کہتے رہتے اپنی گلدیوں کو چھپانے کے لئے تو ایسا کچھ نہیں ہے دوستو کوئی بھی کلر ہو اس کا ایک ہی فنڈا ہے ایک کلر ہونا چاہیے بس آپ اس کلر کو جا کر چوچ کر لیجئے اور اسے آپ آسانی سے ریموپ کر دی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر میں کس طرح سے ریموپ کیا ہوں اور اسے سائیڈ میں لے جا کر کورنر پر چھوڑ رہا ہوں دوستو جیسا کہ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے اکثر کر کے لوگو کورنر پر لگایا جاتا ہے اپ سائیڈ میں یا ڈاؤن سائیڈ میں رائٹ میں یا لیفٹ میں جہاں آپ کو پسند آئے آپ وہاں لگا سکتے ہیں تو چلیے کس طرح سے ہم نے کیا ہو تو آپ نے دیکھ لیا ایک اور ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں گرین سکرین ہم نے اس کا بنایا ہوا تھا لوگو کا اب لوگو کو گرین سکرین کیسے بنانا ہے وہ بھی اس کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ کمنٹ کیجئے اس کے بارے میں ہمارا پورا ڈیٹیل ویڈیو آپ کو بنا کر دے دوں گا کس طرح سے آپ کسی بھی لوگو کو کسی بھی اپنے جو ایڈیٹنگ وارڈ ہوتے ہیں کوئی بھی ٹیکسٹ ہوتا ہے یا کوئی فوٹو ہوتا ہے ویڈیو ہوتا ہے اس کو کس طرح سے آپ گرین سکرین میں کنورٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اور جب وارڈ جب رات پڑے تو اسے یوز میں لا سکتے ہیں تو چلیے دوستو ہم نے اسے کر لیا اور اس میں کچھ پاپ اپ لگا رہا ہوں ڈال رہا ہوں دیکھیں کس طرح سے آپ بہت سارے پاپ اپ ہیں اس میں آپ ڈال سکتے ہیں یہ کس طرح سے وارڈ کر رہا ہے آپ خود اس پر ایک ایک پر سلیٹ کر کے دیکھیں جس پہ آپ کو اچھا لگے اس پہ آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں دیکھیں ہمارا لوگو کس طرح سے چل رہا ہے کس طرح سے ہمارے ویڈیو میں رن کرے گا وہ آپ سامنے سے دیکھ کر اپنے حساب سے آپ کیجئے گا بہت ہی بہتر لگے گا دیکھیں یہ زیادہ بہتر لگ رہا ہے یہ زیادہ بہتر لگ رہا اسے چھوڑ دیتے ہیں تو اس طرح سے ہم اس کو اپنے ویڈیو میں سیلیکٹ کر لیتے ہیں اب دیکھیں جس طرح سے ہمارا ویڈیو پلے ہوگا تو یہ بھی اس طرح سے چلتا ہوا نظر آئے گا چلے کچھ ٹیکسٹ ایڈ کر لیتے ہیں آئیے لوگوں کو ٹیکسٹ زیادہ ایکٹریکٹیو لگتے ہیں تو ٹیکسٹ ایڈ کرنا ضروری ہے وہ بھی کس طرح سے کرتے ہیں کتنے اچھے وارڈس آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں وہاں پر سپورٹ دیٹ آپ اپنے چینل کا نام لکھ دیں اپنا نام لکھ دیں یا کچھ آپ بتانا چاہ رہے ہیں تو اس کے وشے میں اسے لکھ دیں یا کوئی ٹاپک لکھ سکتے ہیں آپ جو بھی آپ کو اچھا لگے وہاں پر ٹائپ کر سکتے ہیں اس سے بہت کچھ بیٹر بھی لگتا ہے ویڈیو میں جان ایک طرف سے الگ طرح کہ آپ کی فیلنگ آئے گی دیکھنے والے الگ طرح سے آپ اس میں ایڈ ایڈیٹنگ کریں گے لوگ کو زیادہ بیٹر ہوگا اس میں تمام آپسن آپ کو ملتا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے ٹیکسٹ جو آپ نے ایڈ کیا اس کو الگ الگ طرح سے آپ فانٹ دے سکتے ہیں کئی فانٹ اس میں انڈیان فانٹ بھی ہیں چینیج فانٹ بھی ہیں الگ الگ طرح کے فانٹ ہیں آپ کو جو اچھا لگ وہ آپ دے سکتے ہیں کلر چینج کر سکتے ہیں دوستو دیکھئے کلر میں سیمپل بھی ہوتا ہے اور ایسا سادھا کلر بھی ہوتا جو ریڈ بلو لال ایسا الگ الگ کلر کے رہتے ہیں اس میں آپ کلر مکس بھی کر سکتے ہیں لائٹ کلر بھی کر سکتے تھوڑا لائٹ رہے تھوڑا ڈارک رہے تھوڑا جیادہ ہائی لائٹ ہو گیا جیادہ ڈارک ہو گیا لو ہو گیا لو سے لو ہو گیا ویری لو ہو گیا یہ سب بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں اس میں ضرورت پڑتی ہے آپ سمائے دینے کی آپ تھوڑا سمائے دینا پڑے گا اتنا تو دھائر رکھ پڑے گا آپ اگر بہتر بنانا چاہ رہے ہیں اپنے ویڈیو کو سمائے دینا ہوگا اس میں شیمپل سی بات ہے آپ کوئی word ٹائپ کر رہے ہیں اس کو کئی بار دیکھ کس طرح سے ہمارا بہت جیادہ اٹھ رہا کیونکہ ویڈیو تو تمام لوگ بناتے ہیں تمام کریٹر ہیں کیوں کوئی آپ کوئی اس طرح سے کرے گا کچھ تو آپ کوئی الگ اپنے اس میں ڈال نا ہوگا ویڈیو میں تھوڑا تو بڑھانا ہوگا اس کے لئے ہی یہ سب ٹرک آپ کو بتایا جا رہا ہے فالو کریں گے تو آپ آگے بڑھتے جائیں گے اور دیکھیں کس طرح سے ورک کر رہا ہے دیکھ آپ کے سامنے جو سیڈو ہے سیڈو کا کلر دیکھ کس طرح سے چینج کر سیڈو آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے بہت بڑی بات ہے اتنا سب کچھ آپ کرنے کے بعد میں آپ خود دیکھ اگر آپ کو اپنا editing better لگ رہا ہے تب ہی آپ اسے select کیجئے next کیجئے back کیجئے remove کیجئے کچھ other type کیجئے آپ کو سامنے سے معلوم چلنا چاہیے کہ ہمارا video کتنا attractive لگ رہا ہے دیکھنے میں آپ اس کے اندر کس topic پر بنا رہے ہیں وہ اتنا matter نہیں کرتا ہے editing جتنا زیادہ matter کرتا ہے editing اس لیے matter کرتا ہے دیکھنے کے لئے آج لوگوں نے کیا رکھ لیا دیکھ نا چاہیے دیکھنا چاہیے video دیکھنا چاہیے ہر کوئی video کو ہی follow کر رہا ہے اب آپ کوئی message لکھ کر چھوڑ دیجئے اتنا زیادہ اس کو like نہیں کریں گے لیکن اگر وہ video میں ہے تو اس کو ضرور click کریں گے کیا ہے کیوں ہے یہ دیکھ نہیں تو video آپ کا attractive ہو چاہیے تب تو دوبارہ ایک بار کوئی دیکھ لیا دوبارہ کیوں دیکھے گا کچھ نہ کچھ آپ نیا اس میں کیے رہیں گے تب لوگ دوبارہ دیکھتے ہیں ایک دوبار دیکھیں گے بندے بار 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 آپ چیز چلے چلے گا تو اس کو avoid کریں گے تو اس لئے آپ کو کچھ نیا کرنا ہوگا جب بھی کوئی اس پر کلک کرے تو اس کو کچھ نیا دکھائی دیں آج آپ نے یہ چیز ڈالا اس تیکس کو ایسا لکھا کل کسی اور طرح سے آپ نے اس کو paste کیا تو اس میں آپ کا یہ ہوتا ہے چل ایک اور trick اس میں اپنا کرتے کرنے سے کچھ کرتے کرنے کچھ سے وہ چلتے ہوئے نجر آئیں گے جب لکھا ہوا چلتا ہوئے نجر آئے گا پیچھے بائی گراؤن میں ویڈیو چل رہا ہے تو کتنا سندر لگے آپ خود ایسا دیکھے ہوں گے دیکھنے کے لئے دوست کے لئے تمام چیزوں آبی لیول نہیں ہوتی نہیں کر پاتے چاہ کر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہے پھر بھی جانکاری نہ ہونے کارڑ بھی ہم اسے نہیں کر پاتے ہیں تو ہمارا کوش یہ یہ کہ آپ کو اچھی جانکاری دیتا رہوں جو کچھ بھی نیا update آئے اس ٹیکسٹ سے related کس طرح سے آپ اپنے ٹیکسٹ کو اور بھی جیادہ بیٹر بنا سکیں ان تمام بشیوں پر میں آپ سے چرچہ کرتا رہوں گا دیکھئے کس طرح سے آپ کس سکرین پر اب دکھائی دے رہا اس کا کلر دیکھ کس طرح سے ہائلائٹ ہو رہا ہے اور کس جو آپ کو بیٹر لگے آپ سن تمام دیئے ہوئے ہیں آؤٹ اینی میشن سیلیکٹ کیجئے ان اینی میشن سیلیکٹ کیجئے اس میں سے آپ چوچ کیجئے کس طرح سے آتا ہو نظر آئے یا جاتا ہو نظر آئے یہ سب بہت میٹر کرتا ہے تو چلیے آپ دیکھ گھر اس پر رکھ اور سکرول کر دیجئے سکرول کر کے جتنا لمبا رکھنا چاہتے ہیں اتنا لمبا آپ اس کر دیجئے آپ پورے ویڈیو میں چاہتے پورے ویڈیو میں رکھ دیجئے لوگوں اگر لگا رہے ہیں آپ تو پورے ویڈیو میں چلنے دیجئے اور کسی دیجئے جہاں پورے ویڈیو میں چلتا ہوا نظر آئے لوگوں کے جریے بھی لوگ پہچاننے لگتے ہیں جب آپ ویڈیو زیادہ پاپلر ہونے لگے تو آپ کو نام سے کم لوگوں سے زیادہ لوگ پہچاننے لگے یہ لوگ دیکھے ترنٹ کلک کریں گے کیا آپ نے اس میں ٹائٹل دیا وہ اتنا نہیں ریڈ کریں گے اس کو پڑھنے جانے کی ضرورت نہیں ہے دوستو آپ ہی سوچ جب آپ ویڈیو کو سکرول کرتے ہیں آپ سکرین پر کوئی چیز آتا ہے تو آپ اس کے ایڈیٹنگ ورڈ کو اتنا نہیں پڑھتے ہوں گے جتنا کی فیگر کو دیکھ لیتے ہیں اور ترانت اس کو ٹچ کر دیتے ہیں یعنی اس کو کلک کر دیتے ہیں تو ایسا کچھ ہی آپ کو رکھنا ہے جو کلک ایویل ہو دیکھتے ہی لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ مجھے یہاں کیا کرنا ہے اس کو پلے کرنا ہے یا چھوڑ دینا ہے تو سمپل سا بات یہ ہے کہ آپ کو اپنا یہ جو تھامنیل بناتے ہیں اس میں کچھ words ایسے clickable رکھئے جسے دیکھتے ہی لوگوں کو لگے یہ کیا ہے جرور کچھ نیا کیا ہوگا اس بندے نے دیکھتے ہیں کیا ہے یہ اگر آپ کرتے کر دیجئے اس کو اس کے بعد میں آپ اس export کر لیجئے جب چاہیے آپ کو تب اس لوٹ کیجئے